عمران خان صاحب پارٹی کی ٹکٹس دینے کے لئے انٹرویوز کر رہے ہیں حکومت نے تو اس کو انکار کرنا ہی ہے کیونکہ اس کو تو موت نظور آ رہی ہے کسے پارٹی کی ٹکٹ دینہی چاہئے اور کسے نہیں دینہی چاہئے اسلام علیکم نظروں آپ کا میزبان مجاہد لحسن آپ کی حضر پر حاضرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپینیوز ناظرPA میں زبان پارک میں موجود ہوں اور عمران خان صاحب پارٹی کی ٹکٹس دینے کے لئے انٹرویوز کر رہے ہیں اور تقریباً پچاس حلقوں کے انٹرویوز ہو چکے ہیں اور ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں کہ پارٹی کی ٹکٹ کسے ملنی ہے کارکنان موجود ہے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں اسلام علیکم جی سر کیا کہیں گے اتنا بڑا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا لیکن حکومت کا ماننے سے انکار ہے بی بی جی بالکل حکومت نے تو اس کو انکار کرنا ہی ہے کیونکہ اس کو تو موت نظر آ رہی ہے انہوں نے کہا کہ الیکشن جانے سے بہتر یہ ہے کہ توہینیں دیالوت کر لیں ہم سیاسی شہید ہو جائیں موکر پبلک میں جانے کے لیے ان کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے پبلک ان کو ساندھی نہیں کرتی وہ کسی جاگہ پہ جاتے ہیں دور کو یہ بھی ڈر ہے آج بھی میں ایک بیان سون رہا تھا کہ ہمیں کون افاظت دے گا جب ہم الیکشن میں جائیں گے تو ہم ایک سکورٹی کون دے گا فاظت دے گا فاظت تو آپ عوامی لیڈو رہے ہیں عوام میں جائیں گے تو آپ کرنا میں یہ ایسے کریں کہ تاکہ آپ کو سکورٹی کی ضرورتی نہ پڑے اتنا تھڑ بھی نہ ہو ڈر بھی نہ ہو تو انہوں کی صرف پبلک سے ڈر ہے اس وجہ سے وہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے مگر ابھی سپریم کورٹ نے اپنا ایڈر کر دیا انشاءال الیکشن ہوں گے آج پارلیمان میں قرارداد پیش کی گئی تاکہ کسی بھی طرح خان صاحب کی حکومت نہ ہے الیکشن نہ ہو کیا سمجھتے ہیں قرارداد میں 45 لوگوں نے دستک کیے پونے چار سو کی تعداد تھی لیکن پھر بھی قرارداد منظور کر لی جاتی ہے جی برکل ایسے ہی ہے کہ بہت کم لوگوں نے یہ قرم نہیں پورا تھا تو انہوں نے اپنے جو انہوں نے اپنا ویو دیا پائنٹہ ویو دیا تو وہ خان صاحب نے کل کہا ہے کہ جن جن لوگوں نے سپریم کورٹ کے خلاف گئے ان کے پر ہم آرٹیکل سکس پہ جائیں گے ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے لیکشن کمیشن میں جائیں گے تو انشاءاللہ سر کیا کہیں گے آج جو سپریم کورٹ کا اتنا بڑا فیصلہ آیا اور اس کے بعد بھی حکومت کا ماننے سے انکار ہے سر ان کو عوام میں جانے کا کوئی ریزن ہی ان کے پاس کوئی نہیں ہے سیاسی موت ان کو نظر آ رہی ہے اس لیے وہ اپنے بانہ وغیرہ کر رہے ہیں کہ بھئی ہم الیکشن ملدوی ہوں تو اس لیے ہم سب انٹریوز لے رہے ہیں تاکہ پارٹی کی ٹکٹ دی چاہ سکیں کیا سمجھتے ہیں کسے پارٹی کی ٹکٹ دینی چاہیے اور کسے نہیں دینی چاہیے سج جو ہمارا الکا ہے پی کے چالیس اس میں شہزاد گول ہے وہ اس کا اہل ہے اور کوئی کانیڈیٹ اس کے اہل نہیں ہے اس نے نہ ہونے کے برابر کوئی عداء نہ ہونے کے معاملات میں بوجود شہزاد گول صاحب نے بہت رہکیاتی کام کروائے ہیں پارٹی کے حوالے سے اور وہ اہل آدمی ہے اور ہماری جو پورے الکے کی مجبوری ہے اور صرف شہزاد گول کر سکتا ہے مطلب مخالفین کہتے ہیں کہ بیس کروڑ کی جو تعداد ہے وہ تو مریم نواز کے ساتھ ہے تو پھر خان صاحب الیکشن کیسے جیتیں گے تو اس خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہم سب کہہ رہے ہیں آپ بھی کہہ رہے ہیں ہم بھی کہہ رہے ہیں یہ بیس کروڑ ہیں بائیس کروڑ عوام آپ کے ساتھ ہے آپ الیکشن میں آجے ہیں ہم سارے در ان کو کر رہے ہیں ہوں کو lake transfer کے لا رہے ہیں سپریم کورٹ بھی لا رہے ہیں مگر اس کے باب جود وہ نہیں آ رہے بعدεί سکر روران کے پاس تو پھولhandے ہیں چوبیسر رہا آپ کے پاس ہے آپ آج ایلیکشن میں ایلیکشن میں کیوں نہیں آتے اب attendant آپ کے As ترہطر کے آئین کے جو ہے نا پورٹی والے اب وہ بھی در رہے ہیں وہ پورٹی وہ بھی کر رہے ہیں اسکو بیس کر ریں پہ کر رہے ہیں پہلے تو وہ بور رہے تھے کہ ہم رکھوا لیں ہم آئین کر ایلیکشن 창 spell تو الیکشن سے وہ بھی فرار ہو رہے ہیں مگر سارے کام جو نو لیگ سے کروا رہے ہیں اور ان کو بالکل زرداری نے تو نو لیگ کو بالکل خود ختم کروا دیا اور مرمی نواز نے خود باقی تو کسی کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر سپریم کورڈ کا فیصلہ ابھی بھی نہیں مانا جاتا اور دوبارہ الیکشن کی ڈیٹ واپس لے لی جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا جی بے کو جیسے خان صاحب نے کل واضح کہایا کہ بھئی یہ عوام جو ہے نا اب سپریم کورڈ کے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ ورکر جو ہے نا بغیر کسی لیڈر شیپ کے کہنے کے بغیر انشاءاللہ ہر چوک چرائے پہ ہم کھڑے ہوں گے اور ہم الیکشن کی ڈیمانڈ کرتے ہیں ہم الیکشن میں ان کو لے کے آئیں گے میسیج دیدیں آخر میں اگر حکومتہ پاکستان کو دینا چاہتے ہیں تو ہم تو حکومت پاکستان کو یہی دینا چاہتے ہیں کہ جب آپ پارلیمنٹ آوس میں پاکستان کی بات کرتے ہیں پاکستانی گزر رہا ہے بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے واحد حال جو ہے نا وہ الیکشن ہے تو آپ الیکشن میں آئیں آپ ہی حکومت ملا لیں ہمیں کوئی اتراز نہیں آپ حکومت ملا لیں مگر ہمارے ذہن میں تو ہوگا کہ پانچ سال آپ بن گئے تو لوگ تو آئیں گے انویسٹور آئے گا کام ہوگا لوگوں کے ذہن میں آئے گے کہ بھئی ہم نے یہ پانچ سال ان کے ساتھ چلنا ہے تو آپ آئیں الیکشن میں آئیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ دروحاز کرتے ہیں ناظرین کارکنان میرے سے موجود تھے آپ نے ان کی گفتی کو سمات کیا کتنا صحیح کہہ رہے ہیں کتنا غلط کہہ رہے ہیں اس کا فیصلہ صرف آپ نے کرنا ہے اس کے ساتھ اپنے میزبان مجازد حسن کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہے ہیں ایس پی نیوز اللہ نگے بہن